موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مسافر آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اپنے افاظت میں رکھے آمین آج کا میرا ویلوگ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ میرا دوست ہے بلی انڈونیشیا سے آیا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ وہ دیکھ لیں اور آج ہم جا رہے ہیں لال حویلی ریسٹورنٹ پر میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو لال حویلی کے بارے میں بھی انفرمیشن دے دوں بہت سے لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یہ ملتان سے رکھانے وال جاتے ہوئے یعنی ملتان روڈ پر ہی آتا ہے قادر پور رہاں کے قریب لال حویلی ریسٹورنٹ یہاں پہ ایک پارک ہے خوبصورت اور یہاں پہ زو بھی ہے یہ میرے ساتھ بلی ہے بلی یس ہاو ایو ایم فائن فائن ٹھیک ہے اور وہ پیچھے بھائی بیٹھیں یہ سمیر ہے اور یہ فرمان تو چلیے چلتے ہیں یہ ہے ہمارا کینال روڈ میرے گاؤں کا اور یہاں سے تقریباً تین سے چار پانچ کلومیٹر دور مین نیشنل ہائیوے ہے پاکستان کا میں نے اپنے کاؤں کے ویلوگ میں بھی آپ کو بتایا تھا اور وہاں سے آگے پانچ کلومیٹر دور ہے لال حویلی ریسٹورنٹ جو ملتان روڈ پہ آتا ہے اب ہم آ چکے ہیں مین نیشنل ہائیوے پہ اور یہاں سے جاتے ہیں لال حویلی ہاں تو ابھی ہم پہنچ آئے ہیں لال حویلی ریسٹورنٹ اور یہاں پہ آپ کو اس کی پرائز کے بارے میں اور اس کا جو کھانا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے اور ان کا جو ریسٹورنٹ وہ بھی ویزٹ کروائیں گے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند دائیں گی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا یہ ان کی مسجد سائیڈ ہے یہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے اور یہ پارکنگ ہے پہلے یہاں پہ جانور ہوتے تھے زو انہوں نے بنایا ہوا تھا تو ابھی پھل حال انہوں نے ختم کر دی ہیں باقی جو ریسٹورنٹ وہ میں آپ کو ویزٹ کروا دیتا ہوں اس کے بارے میں انفرمیشن دے دیتا ہوں اوپن ایریا بھی ہے یہاں پہ اور انڈور بھی ڈائن ان ہے ان کے پاس تو سارا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ان کے ہٹس لگے ہوئے اور رات کو یہاں پہ آگ جلائی جاتی ہے جس کو آپ بان فائر کہتے ہیں اور یہ جھوپڑے بنے ہوئے ہیں خیمے لگے ہوئے ہیں جس کے اندر بیٹھ کے آپ کھانا کھاتے ہیں اور یہ اوپن ایریا ہے یہاں پہ چیئرز لگی ہوئی ہیں اس سائیڈ پہ پارٹیز ہوتی ہیں اور پارک بھی ہے بچوں کے لیے یہ ان کا کچن ہے کچن سائیڈ ایریا میں آپ کو ان کا انڈور ڈائن ان ایریا بھی دکھا دیتا ہوں یہ ہے جی ان کا انڈور ڈائن ان ایریا یہ بھی بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے کافی اچھا ریسٹورنٹ ہے اس کا نام آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا اس کار کی ٹیکچر جو بنایا ہو وہ بہت خوبصورت بنایا ہوئے انہوں نے یہاں اس سائیڈ پہ یہ سامنے مسجد ہو جاتی ہے اور یہاں واپس چلتے ہیں جہاں پہ بیلی اور دوسرے میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہ بیٹھا ہوئے جی بیلی یہ ہے لال حویلی ریسٹورنٹ کا منیو یہاں پہ ان کی ڈیشز کے نام اور پرائسز لکھی ہوئی ہیں اگر ویڈیو کی سپیڈ زیادہ ہو تو آپ ویڈیو کو پاوز کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ چیز جو ہے نا سرویس چارج اس ٹین پرسنٹ یہ بڑی مجھے کھاتی ہے جس ریسٹورنٹ پہ یہ نہیں ہوتا نا وہ بڑا کمال کا ریسٹورنٹ لگتا ہے مجھے بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس کا کتنا بل بنتا ہے پھر آپ کو بتاتے ہیں یہ ہے یہ چکن مانچورین یہ ہے چکن مانچورین یہ چکن مانچورین اور یہ چکہ دیکھتے ہیں اس کو پساند آتا ہے کہانا کی نہیں آتا بہت نائس پند ہے کوئی اس میں اٹیٹوڈ نہیں ہے ہم پاکستانیوں میں اتنی اٹیٹوڈ دیکھ ہیں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی شہ ہے یہ lider سے بہر SEO لوگ دیکھیں پاکستان میں اگر انہوں نے فیل کرویا ہے اس کیوں کی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ فرایڈ رائز کی دش ہے چاولوں کی یہ پانچ لوگوں کے لیے انہی ہے اور پاکستان میں تقریباً دو یا دین لوگ ہم کھاتے ہیں وہ بھی راج کے نہیں کھاتے ہیں جس آن جی کھانا کھا لی ہے بھی اور اس کا جو تیسٹ ہے وہ پہلے آپ کو بیلی باتائے گا کہ کیسا تیسٹ ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں آہ بیلی کھانے کا تیسٹ کھاس ہے ایرے سوما نہیں کیا ہے جو چوہ تا ہے بیٹرہ چاہو نا روٹی کا بیٹرہ ہوسٹ ہوسٹ ایرے سوچے گرانے کا بیٹر ہوسٹ ہے جس کھانے کا بیٹر ہے ٹھیکن پیکا ٹھیکن پیکا ٹھیکن پیکا ٹھیکن ہاندی ٹھیکن ہاندی ٹھیکن لاؤلی ٹھیکن 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 ہان جی اس نے تو جو آپ کو بتایا اس کا جو کھانے کا تیسٹ ہے بہت ہی کمال کا تیسٹ تھا بہت سوادشت کھانا جس کو بولتے ہیں ہندی میں سوادشت بولیں یعنی اچھا بہت اچھا کھانا تھا کھا کے مزا آگیا اور ابھی اس کا پل جو آئے گا وہ بھی دیکھ کے پتہ نہیں مزا آتا ہے کہ کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں ابھی یہ فلوہ بیٹ ہے کیونکہ پہلے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جو فرائٹ رائس ہیں اس کی ایک ڈش پانچ لوگ جو انڈونیشیا کے پانچ لوگ وہ ایک ڈش کھاتے ہیں اس کو بہت اچھا تھا اور یہ ہے بل چار ہزار پاکستانی بنائے اور اس میں ان کی سرویس چارجز دیکھیں آپ تین سو ستر روپے سرویس چارجز لی ہیں ابھی میں نے آپ کو بل دکھایا ہے چار ہزار ستر روپے بنے ہیں جس میں تین سو ستر روپے ان کی سرویس چارجز کے ہیں جو رمادہ ہوتل میں نہیں تھے اور میں نے اس میں بھی منشن کیا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں آئیکن بٹن میں دے رہا ہوں آپ وہاں پہ جا کے دیکھ لیں رمادہ کا ویلوگ اور وہاں پہ میں نے بتایا ہوگا کہ جناب روت اور لال حویلی سے تو رمادہ سستہ ہی پڑتا ہے برحال ٹھیک ہے کیونکہ وہ فور سٹار ہوتل ہے اس کی کیٹیگری جو ہے وہ فور سٹار ہوتل میں آ جاتی ہے کیونکہ وہ انٹرنیشنل لیول کا ریسٹورنٹ ہے تو چار ہزار وہاں پہ زیادہ نہیں لگتا برحال اس ریسٹورنٹ کے حساب سے چار ہزار ٹھیک بھی لایا زیادہ نہیں آیا ہم پانچ لوگ تھے اور کھانے کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا ای ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئیو کی ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ